اسلام علیکم آپ کو وسیم پوائنٹ ٹی وی میں خوش آمدید برائے کرم چینل کو سسکراب ضرور کریں آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں تیرہ بہترین اسلامی کتابوں کے بارے میں بتائیں گے جو ہر مسلمان کو پڑھنی چاہیے کتابوں کا مطالعہ ہمیں ایک اچھے تناظر میں مصروف رکھ کر آپ کو ایک بے مثال خوشی دیتا ہے یہ زیادہ تر لوگوں کے لیے خوشی کا ایک اہم ذریعہ ہے کتابوں کا مطالعہ ہمارے دماغ پر بھی مضبوط اور مصبت اثر کرتا ہے کتابیں علم فراہم کرتی ہیں اور ہمارے علم کی گہرائی میں اضافہ کرتی ہیں جیسا کہ یہ کتابیں صدیوں پہلے لکھی گئی ہیں اسلامی کتابوں کا مطالعہ بہت ضروری ہے کیونکہ یہ مطالعہ آپ کو اسلام کے قریب لاتا ہے اس ویڈیو میں بہترین اسلامی کتابوں کی فرست دی گئی ہے جو ہر مسلمان کو اپنی زندگی میں پڑھنے کا ارادہ کرنا چاہیے ہماری فرست میں پہلی کتاب کا نام ہے دا میننگ آف دا گلوریس قرآن یہ کتاب محمد مار ماریوگ پتھال کی لکھی ہوئی ہے جو کہ ایک مغربی اسلامی سکالر تھے جو 1930 میں قرآن پاک کے انگریزی ترجمے کے لئے مشہور تھے انہیں قرآن پاک کے میننگ کا ترجمہ مقمل کرنے میں تقریباً دو سال لگے یہ کسی مسلمان کا پہلا ترجمہ تھا جو مقامی انگریزی بولنے والے تھے اور یہ کتاب مقبول ترین تراجمے سے ہے ہماری فرست میں دوسری کتاب کا نام ہے تسیلڈ نیکٹر الرحیق المقتوم جو کوئی بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیدت پر مقمل مستند کتاب ہے جسے سیفیر رحمان المبارک پوری نے لکھا ہے یہ کتاب 1976 میں شائع ہوئی اور اسے ورلڈ مسلم لیگ نے اول انام سے نوازا ہماری فرست میں تیسری کتاب کا نام ہے محمد his life based on the earliest sources یہ کتاب 1983 میں شائع ہوئی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سواحہ حیات پر مبنی ہے جس کی تحریر مارٹن لنگرز نے کی ہے یہ کتاب رانے عرب ذرائع کے گرد گھومتی ہے جو ناوی صدی میں لے جاتی ہے اور کچھ ابواب پہلی بار ترجمہ کیے گئے ہیں چنانچہ کتاب نئی بصیرت اور تفصیلات پیش کرتی ہے سواحہ عمری میں پچاسی باب ہیں اور کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ کیا گیا ہے ہماری فرست میں چوتھی کتاب کا نام ہے تفسیر ابن کسیر یہ عمر بن کسیر کی لکھی ہوئی کتاب ہے جو قرآن مجید کی جامعہ تفسیر ہے اس کتاب میں سب سے گہری وضاحت اور گرست یہ ہے کہ سب سے زیادہ صحیح علم اور سب سے زیادہ صحیح کام بیان کیے گئے ہیں ہماری فرست میں پانچویں کتاب کا نام ہے یہ کتاب ایرانی نصاد امریکی مسلمان سکار رضا اسلام نے لکھی ہے یہ کتاب اسلام کی تاریخ کے بارے میں ہے اور مذہب کی ازادی کی دلیل ہے تین سو دہ صفات پر مشتمل اس کتاب کو مسلم دنیا میں قابل ذکر رد عمل ملا ہے کتاب کے مختلف ابواب جہاد کے مسائل کا احطا کرتے ہیں مصنف بنیادی طور پر اسلام کی ابتدائی طریقوں پر توجہ مرکوز کرتا ہے اس کتاب میں عباسی سلطنت سلطنت عثمانیہ اور جدید مسلم دنیا کی زندگی پر گفتگو کی گئی ہے ہماری فرست میں چھٹی کتاب کا نام ہے داروڈ ٹو مکہ یہ کتاب محمد اسد کی یاداشت پر مبنی ہے جو ایک دانشور مسلم سکالر سیاسی تھیورس اور روحانی مصنف تھے 1954 میں شائع ہونے والی کتاب میں تحریرکار نے اپنے تفتتائی طور پر تمام مذہب کو مسترد کرنے کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ تاؤاظم میں کیسے دا حل ہوا تاؤاظم ایک قدیم چینی مذہب ہے پھر ایک سفارتکار کے طور پر اس کا دلچسپ سفر اور آخر میں اس کا اسلام قبول کرنا جتا مہم جوئی اور سفر کے قدرتی حسن کا مجموعہ ہے ہماری فرست میں ساتھوی کتاب کا نام ہے یہ کتاب دوہزار نو میں شائع ہوئی اور اس کے مصنف لیزلے ہینز لیٹن ہے یہ کتاب اسلام میں سنی اور شیعہ کے درمیان دو فرقوں کی کہانی پر مبنی ہے یہ کتاب ایک خالص طریقی بیان ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہوا کتاب کی معلومات کے مطابق یہ سنی اور شیعہ کی تقسیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے گرد گھومتی ہے مصنف نے خوبصورتی سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت کو دریافت کیا اور ان کی خدمات کے بارے میں بہترین بصیرت فراہم کی ہے جب آپ یہ کتاب پڑھتے ہیں تو محسوس کرتے ہیں کہ آپ اسلام کے ہر واقعہ کے پیج میں کھڑی ہیں ہماری فرست میں آٹھویں کتاب کا نام ہے تھیلز آف پروفیٹ قصاص الانبیاء یہ محمد القصائی کی مرتب کردہ کتاب قرآن مجید سے انبیاء کی کہانیوں کا مجموعہ ہے کتاب میں درج مجموعہ میں سے حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی سے لے کر بات کے انبیاء کے بارے میں کہانیاں ہیں ہماری فرست میں نامی کتاب کا نام ہے The Declaration of Faith یہ کتاب شیخ صالح بن فوزان کی تصنیف کردہ ہے کتاب میں بحث کا موضوع لا الہ الا اللہ کا عظیم اعلان ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو عبادت کا حق نہیں مسلمانوں کی زندگی میں اس کی حسیت اس کی فضیلت اس کے فضائل اس کے معنی اور تقاضے ہیں اس کا اعلان کرنے والوں کو کیا فائدہ ہوتا ہے اور جب ایسا نہیں ہوتا تو اس کے اثرات فرد پر ہوتے ہیں ہماری فرست میں دسویں کتاب کا نام ہے Blessful Marriage یہ کتاب اکرم بشیر اور ردہ بشیر کی تحریر کردہ ہے جو قرآن مجید کی نکتہ نظر سے کامیاب شادی کے اصول کے لیے رہنمائی اصول فراہم کرتی ہے ہماری فرست میں گیارویں کتاب کا نام ہے مقدمہ یہ مورخ ابن خلدون کی لکھی گئی کتاب ہے جو کہ عالمگیر تاریخ بتاتی ہے کتاب میں تاریخ نیوسی اسلامی علوم تاریخ کا فلسفہ سیاسی نظریہ اس کے علاوہ کیمیا اور حیاتیات کے قدرتی علوم کے متعلق معلومات ہے یہ کتاب 1377 میں شائع ہوئی ہماری فرست میں بارویں کتاب کا نام ہے نحج البلغا یہ کتاب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خطبات دودھ اور قصوں کا مجموعہ ہے اس مواد کو شریف رضی نے جمع کیا جو کہ ایک شیعہ سکولر ہیں یہ شیعہ اسلام میں اپنے موثر مواد کے لئے مشہور ہیں ہماری فرست میں تیرویں اور آخری کتاب کا نام ہے Loving Our Parents یہ کتاب لوگوں کی کہانیوں کا مجموعہ ہے جو ہمارے والدین کے ساتھ عزت اور احترام کے ساتھ برطاو کرتے ہیں عبد الملک مجاہد سنت کی روشنی میں ہمارے والدین کے لئے ہمارے فرائز اور ذمہ داریوں کی تفصیل بیان کرتے ہیں جنہوں نے ہماری پروش اور تعلیم کے لئے قربانیاں دیں ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اسلام کے مطلق ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارا چینل سسکرائب کر لیں تاکہ آپ کسی بھی معلوماتی ویڈیوز سے محروم نہ رہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں ہم آپ کے کمنٹس پڑھتے ہیں